اسلام علیکم ویورز ترکی جو ہے وہ یورپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس منصوبے کو بنانے کا مقصد پاکستان کی جو ترکی تک اور ایشیا تک ٹریڈ ہے اس کو بڑھانا ہے کیونکہ پاکستان کا فوکس اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان اپنی تمام ایکسپورٹ کو بڑھائے تو اس کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا ٹھوس منصوبہ ہو جس کے ذریعے پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کام ہو اور بہت جلد پاکستان کا سمان پوری دنیا تک پہن اندازے کے مطابق پاکستان اگر سمندر کے رسے ٹریڈ کرتا ہے تو پاکستان کو جو ٹریڈ ڈسٹینس ہے وہ تقریباً تیس دن میں جا کے مکمل ہوتا ہے اور اگر پاکستان اس رسے سے کرے گا تو پاکستان تقریباً گیارہ سے بیارہ دن تک ایکسپورٹ جو ہے وہ یورپ تک پہن جائیں گی جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے ایک تو ٹائم کے حوالے سے دوسرا جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بہت کام ہو جائے گی یہ بہت پرانا منصوبہ ہے لیک لیکن اس پر کام اب شروع ہوا ہے لہٰذا اس منصوبے پر بہت تیزی سے کام جاری ہے ایران کے اندر ترکی کے اندر اب پاکستان والی سائٹ پر اس پر کام جاری ہے اور اس منصوبے کو مستقبل قریب کے اندر ایمل ون کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیا جائے گا جس کے بعد ایمل ون سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایران سے اور ترکی سے ہوتی بھی پھوری دنیا تک ایکسپورٹ کی جائے گی اسی طرح سے ترکی نے ایک اپنی ٹینل بنائی ہے جس کے ذریعے وہ یورپ کے ساتھ کن بڑھتی جائے گی پاکستان ایک ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے اس کی جی ڈی بھی بہت زیادہ ہے اس کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا ان کو یہ بھی فائدہ ہے کہ یہاں پر جو ہے گوادر پورٹ ہے ہمارے پاس اس کے ذریعے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اور اس منصوبے کے ذریعے جو کہ بننے جا رہا ہے اس کے ذریعے پاکستان کو بلینز آف ڈالر کا فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کم قیمت کے اندر کم عرصے کے اندر یہاں سے ٹریڈ کرے گا اور دنیا تک ایکسس حاصل کرے گا تو بے شک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اسی طرح سے ہم اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان روڈ نیٹور کے حوالے سے سی پیکس میں شامل کرنے جا رہا ہے ایران کو جو کہ بہت خوشائن قدم ہے جس کے ذریعے پاکستان روڈ نیٹور کے ذریعے یورپین ممالک تک پاکستان اور چائنہ ٹریڈ کریں گا اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بہت جلد کمپلیٹ ہوگا اور کمپلیٹ ہونے کے بعد اپریشنل ہو جائے گا اور پاکستان اس رسے سے اپنی ایکسپورٹ کرے گا ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو اپسان دانے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ